اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے میں ہوں تحملر خان اور ٹیکر ٹیکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے تمام پیارے دوستوں کو ویلکم کہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سولر میں جب آپ وائرنگ کرتے ہیں تو آپ روایتی طریقوں کے جوڑ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے وائرز کو آپس میں جوڑنے کے لیے پینلز کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو وائرز کے جو جوائنٹ ہوتے ہیں وہ روایتی طریقے سے جو ہیں وہ استعمال نہیں کیا جا سکتے کیونکہ اس میں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں ایک تو اس میں وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں سپارکنگ ہوتی ہے اس میں نقصان کا بہت خطرہ ہوتا ہے دوسرا وہ جو ہے نا وہ واٹر پروف نہیں ہوتا پانی پڑھنے کی وجہ سے شارٹ بھی ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں کاربن وغیرہ بھی آ جاتی ہے جس سے ہماری جو ہے پاور لاس ہوتی ہے تو اس لیے دوستو اس میں ہم جو ہے وہ ایم سی فور کنیکٹر سے جوائنٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ اس طرح کا پیر ہمیں ملتا ہے مارکیٹ سے یہ سو رپے کی آپ کو جوڑی مل جائے گی جس کے اندر ایک میل اور ایک فی میل کنیکٹر ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کنیکٹر استعمال ہوتے ہیں یہ پیور کاپر کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی پاور لاس نہیں ہوتی اور اس میں جو ہے وہ کاربن وغیرہ بھی نہیں آتی کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیننگ ہوئی ہوتی ہے اور پیارے دوستو اس کا دوسرا سب سے بڑا فائدہ آپ کو بتاتا ہے چلوں تو جب آپ پینلز کے ساتھ لگے ہوئے کنیکٹرز کو کنیکشنز کرنے کے لیے جب آپ یہ ایم سی فور کنیکٹر استعمال کرتے ہیں وائرز کے سامنے جو کنیکٹر ہے اس کو کٹتے نہیں ہیں تو اس سے آپ کے پینل کی ورینٹی جو ہے وہ کلیم آپ کرا سکتے ہیں وہ سٹیبل رہتی ہے اگر آپ پینلز کی وائرنگ کے لیے تار کو آگے سے کاٹ کے اور روایتی طریقے سے ٹوست کر دیتے ہیں آپ کے پینل کی جو ورینٹی ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی اس کے بعد آپ اس کی ورینٹی کلیم نہیں کرا سکتے تو اس میں پیارے دوستو یہ جو فی میل کنیکٹر ہے اس کے ساتھ ہمیں کچھ اس طرح کے چھوٹے میل اور فی میل کنیکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا جو پلاسٹک کا فی میل کنیکٹر ہے اس کے لیے آپ نے یہاں سے میل کنیکٹر اس کے اندر لگانا ہے یعنی فی میل ساکٹ کے اندر میل آپ نے یہ تھمبل ٹائپ لگانا ہے اس کے بعد پیارے دوستو آپ نے کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پر رکھ کے اس کے جو کالر بنے ہوئے ہیں ان کو اندر کی طرف بینڈ کر دینی ہے کسی بھی پلائر کی مدد سے یہ آپ کلمپنگ ٹول سے بھی کر سکتے ہیں لیکن پلائر سے اگر آپ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ ایک کالر اس کا نیچے بیٹھانا ہے اور دوسرے کالر کو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح یوں دبا دینا ہے اس طرح آپ اس کو پریس کریں گے تو اس کی مضبوطی بہترین ہو جائے گی پیارے دوستو آپ نے یہاں پر یاد یہ رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو پریس نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں پر یہ لاکھ ہوتا ہے ساکٹ کے اندر صرف آپ نے یہاں پر اس کو پریس کرنا ہے اور اتنی مضبوطی سے کرنا ہے کہ تاکہ یہ اس سے باہر نہ نکل سکے تو یہاں پر یہ ہمارا کلپ لگ چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس یہ فیمیل ساکٹ ہے اس کو ہم اس طرح اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے پر اس کو یہاں پر آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کا لاک ہے اس کو اندر کر دینا ہے تو یہاں پر لاکھ لگانے کے بعد پیارے دوستو آپ نے یہاں پر اس کو اندر اس طرح ڈالنا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی کلک ہوگی جب یہاں پر یہ کلک کرے تو یہاں پر یہ اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کا لاک ہے اس کو گھما کے کچھ اس طرح سے یہاں پر بٹھا دینا ہے اور اس کے بعد پیچھے اس کو جو ہے وہ چڑھا دینا ہے اوپر اور یہاں پر جب آپ اس کو مکمل ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ٹائٹ ہونے کے بعد اب یہ آپ کا کلپ جو ہے وہ ریڈی ٹو یوز ہو گیا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب پیارے دوستو میل ساکٹ آپ نے لینی ہے اور میل ساکٹ کے لیے آپ نے جو کنیکٹر لینا ہے وہ فی میل کنیکٹر لینا ہے اور اسی طرح آپ نے وائر کو سٹرپ کر لینا ہے تو پیارے دوستو اب یہاں پر ہمارے یہ دونوں کنیکٹر یہاں پر لاکھ چکے ہیں میل اور فی میل اور اب آپ ان کو یہاں پر سمپل ایز رکھیں گے اور ان کو پریس کریں گے تو یہ یہاں پر کنیکٹ ہو جائیں گے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھئے گا ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان